جو اس تریاں گیر مردوں سے سمبند رکھتی ہیں وہ اپنے پتی کے سامنے یہ تین ناٹک جرور کرتی ہیں جے سری کرشن دوستو آپ سبھی درسکوں کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے ایک مہد پورڑ جانکاری لے کر آئے ہیں جو آپ کے جیبن میں بہت کام آئے گی آج کا بسہ ہے کہ پرپرسوں میں آسکت رہنے والی ناریاں پتی کے سامنے کس طرح کا ناٹک کرتی ہیں جہر سی بات ہے چور اپنی چوری چھپانے کے لئے سماج کی پریبار کی نظروں میں صحیح دکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی ناٹک جرور کرتا ہے یدی وہ ناٹک نہیں کرے گا تو اس کے پاپ کو ہر کوئی جان جائے گا جس سے اسے سجا بھی ہو سکتی ہے سماج کے سامنے سرمندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے اس کا اپمان بھی ہو سکتا ہے اس سمیں اس کا جھوٹا آبنے اس کے کوکرم کو چھپا لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کس پرکار جانچ کریں کہ ہماری استری ہمارے سامنے صرف ابنہ کر رہی ہے جو دوست استرییاں پرائے پرسوں سے سممند رکھتی ہیں بے اپنے پتی کے سامنے کس پرکار کی حرکتیں کرتی ہیں یدی اس پرکار کی حرکتیں کسی کی استری اس کے سامنے کرتی ہیں تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے پرس میں آ سکتے ہیں مطر ایک کہاوت ہے کسمت کے سہارے چلنا اپنے پیر میں کلہری مارنے جیسا ہے اس بات کے کئی پرمان ہیں کہ جو کسمت کے سہارے چلتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے ان کے برباد ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا اور ہر بیکتی پر آنکھیں مودھ کر بھروسہ کرنے والا آدمی ایک نہ ایک دن بہت پچھتاتا ہے اس لیے کسی بھی بیکتی پر بھروسہ کرنے سے پہلے ایک بار چھپ کر اس کی پریقشہ کر لینا چاہیے اسی میں سمجھداری ہے کہتے ہیں میترو یدی اچھائی اور سچائی یدی خود میں نہیں ہے تو وہ دنیا میں ڈھوڑنے پر بھی نہیں ملے گی جو بیکتی سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اچھا کرتا ہے وہ اس دنیا میں اکیلا ہی رہ جاتا ہے میترو چاہے کوئی بھی انسان ہو اس کی جندگی میں آنے والے پریورتن ایسے ہی نہیں آتی کوئی نہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ جرور ہوتا ہے جو اسے بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے یا تو کسی نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہوتا ہے یا پھر اسے اتنا پیڑت کیا جاتا ہے کہ اسے بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے ایک بات دھیان رکھنے والی ہے اپنے پریوار میں چل رہی انبن کو کسی کے سامنے پرکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی باتوں کو باہر کے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور آپ کے گھر کی باتوں کو انہیں دنیا میں پھیلانے میں بڑا آنند آتا ہے اور ہمیشہ آپ کا مجاک اڑانے میں بھی بھی پیچھے نہیں رہتی بھلی ان کے سویم کے گھروں میں روز ماں بھارت کیوں نہ چھڑا ہو یہی دنیا کی خاصیت ہے کہ بھی دوسروں کی دوستوں کو جتنے گوھر سے دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں اتنے گوھر سے بھی سویم کو نہیں دیکھتے ایک بات اور بڑا دھیان رکھنے والی ہے ایسے آدمی سے کبھی محبت مت رکھنا جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو کہتے ہیں اگر کسی سے پریم کرو تو اس سے امید مت رکھو کیونکہ تکلیف پریم سے نہیں ملتی تکلیف امید سے ملتی ہے کسی نے کیا خوب کمال کی بات کہی ہے کہ مت کرو یقین یہاں پر پل بھر بھی کسی کا لوگ بکت آنے پر سالوں پرانے رشتے تک بھول جاتے ہیں یدی کسی نے آپ سے کہا کہ ہم کسی اور کے ہیں تو ایسے بیکتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوریاں بنا لینی چاہیے خاص کر ایسی استریوں سے کیونکہ ایسے لوگ بجھے کوئی اور ہوتی ہے اور بتاتے کچھ اور ہیں بے تمہیں اپنا اپنا کہتے رہیں گے اور پیٹ پیچھے گھات کرتے رہیں گے ایسے لوگ مطلب کے سمیہ ہی تمہیں اپنا کہتے ہیں مطلب نکل جانے کے بعد آپ سے دور ہو جاتے ہیں مطلب ایک سچائی ہے چاہے اسے اتفاق کہہ لیجئے اس دنیا میں بہت سے لوگ رہتے ہیں پر ہماری محبت بھی اسی سے ہوتی ہے جسے ہماری جرابی فکر نہیں ہوتی ہمیں پریم اس بیقتی سے کرنا چاہیے جو ہماری گلتیوں پر ہمیں سمجھائے ہماری کیر کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے مہت تو انسان کا نہیں ہوتا ہے مہت تو ہوتا ہے اس کے اچھے سبحاؤ کا کوئی انسان تو پل بھر میں ہی دل کو جیت لیتا ہے اور کوئی سارے جیون ساتھ رہ کر بھی من کو نہیں جیت پاتا کچھ لوگا اسے بھی ہوتے ہیں جو سچ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان کہاں تک جھوٹ بول سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے جو انہیں گلت ہونے کا احساس ہونے ہی نہیں دیتا وہ اپنے اہنکار میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ میرے اندر بھی کمیاں ہیں اس لیے دوستوں کسی کو اتنا بھاو مد دو کہ وہ آپ کو ردی کے سمان سمجھنے لگے ہمیشہ یاد رکھو جن لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا انہیں ہمیشہ دھنباد دو ان سے بھلا برا مد کہو کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ محسوس کرا دیا کہ ہر اپنی دکھنے بالی چیز اپنی نہیں ہوتی جس بیکتی نے اپنوں کو بدلتے دیکھا ہے یا اپنوں سے دھوکہ کھایا ہے تو وہ انسان جیبن میں ہر پرستیتی کا سامنا کر سکتا ہے اس لیے میترو ایک منٹ میں آپ کی جندگی تو نہیں بدل سکتی لیکن ایک منٹ میں لیا گیا فیصلہ آپ کی جندگی جرور بدل سکتا ہے جو دوگے وہی پھر لوٹ کر آئے گا چاہے عجت ہو چاہے دھوکہ اگر کوئی سمجھدار انسان ہے اور وہ رشتے نبھانا بند کر دے سمجھ لینا کہ اسے کہیں نہ کہیں دھوکہ ملا ہے ایک بات اور کم عمر میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجھدار نہیں بننے دیتا لیکن کم عمر میں ملا ہوا دھوک انسان کو بہت سمجھدار بنا دیتا ہے یادی آپ سوچتے ہیں کہ لوگ بیسہ کریں گے جیسا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو جرور نراثہ ہی ملے گی کیونکہ ہر کسی کے پاس آپ کے جیسا دل نہیں ہوگا کتنی عجیب ہوتی ہے انسان کی فطرت بھی کہ وہ نسانیا تو یاد رکھتا ہے پر انسان کو بھلا دیتا ہے اگر جندگی ملی ہے تو محنت کرو اور ہر ایک پل خوشی سے جیو جو انسان آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنا خود کو دھوکہ پہنچانا ہے اگر کوئی برا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے کرموں میں لکھا جائے گا ہم کیوں کسی کا برا سوچ کر اپنا کرم اور بکت برباد کریں بھگبان کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دے کر کے مجھ سے خوش رہنے کی اچھا مت کرنا اور اگر کسی کو خوشی دو تو اپنی تکلیف کی بھی بلکل پرواہ مت کرنا اس دنیا میں کچھ لوگ ہستے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہے اگر کسی کو کوئی اپنی بات بتا ہی دے گا تو وہ اس کی مجاکہ ہی اڑائے گا مطروں اب بات کرتے ہیں ان محلاؤں کی جو گیر مردوں سے پیار کرتی ہیں تو بے آپ کے سامنے کیا ناٹک کرتی ہیں تو آئیے پہلے سنتے ہیں یہ چھوٹی سی کہانی کسی گاؤں میں ایک کاماتر نام کا بوڑا سیٹ رہتا تھا اس کی استری کے مرنے کے بعد اس نے ایک دوسری استری سے خوب سارا دھن دے کر سادی کر لی اس کی استری ابھی یوبتی ہی تھی پر سیٹ کافی بوڑا ہو چکا تھا جب اس لڑکی نے اپنے پتی کی روپ ریکھا دیکھی تو وہ اس کو گھرنا سے دیکھنے لگی وہ اس کی اور مہو کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی بوڑا سیٹ نئی نبیلی دلہن کو پا کر بڑا خوش تھا پر اسے اپنی عوستہ کا خیال نہیں تھا کسی نے سچ کہا ہے سر کے بال سپید ہو جانے پر وہ منوسوں کے گھور انادر کا پاتر بن جاتا ہے بوڑے بیکتی کی دکھائی دیتی ہڈیوں کو دیکھ کر اس تریاں اسے دور سے ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے بڑھاپے میں پہنچ کر منوس سوچنی ہو جاتا ہے سکڑا ہوا سرین کاپتی ہوئی چال گرے ہوئے دات گھومتی ہوئی نگہ نشٹ ہو گیا روپ مہو سے بہتی لار رشتے دار بات نہیں کرتی پتنی سیوہ نہیں کرتی ایسے بوڑے آدمی کو دھککار ہے جس کی بات لڑکا بھی نہیں مانتا مطرو وہ سیٹ کی شتری سیٹ سے ہمیسا گھرنہ کرتی تھی جب وہ لیٹتی تھی تو بھی سیٹ کی اور سے مہو گھوما کر دوسری طرف کر لیتی تھی سیٹ کے جانے کے بعد وہ ہمیسا دوسرے پرسوں کو اپنے گھر میں بھولا لیا کرتی تھی اس پرکار اس کی جندگی بڑے آنند سے بیت رہی تھی ایک دن کی بعد سیٹ کی پتنی اور سیٹ ایک ہی کھٹ پر لیٹے ہوئے تھے سیٹ کی شتری سیٹ کی طرف سے دوسری طرف مو گھومایے لیٹی تھی اسی دن سیٹ کے گھر میں ایک چور گھوسایا وہ اس تنی چور کو دیکھ کر ڈر گئی اور ڈر کے مارے یہ دیکھ کر بھولا سیٹ بڑا خوش ہوا اسے اپار آنند کی جنبھوٹی ہوئی وہ اچرج میں تھا کہ مجھ سے دور دور بھاگنے والی میری اسٹری آج میرے گلے سے کیسے چپٹ گئی جرور آج کوئی رہش کی بات ہے سیٹ نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا تو ایک کونے میں ایک چور چھپا بیٹھا تھا سیٹ سمجھ گیا تھا کہ میری اسٹری نے آج اس چور کے ڈر سے مجھے بھیٹ لیا یہی سوچ کر سیٹ نے چور سے کہا تمہیں پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیتا لیکن تیری بجھے سے میری اسٹری مجھ سے پریم کرنے لگی ہے جو مجھے روز روز تنگ کرتی تھی وہ آج مجھ سے آلنگن کر رہی ہے وہ مجھ سے آج آلنگن کر رہی ہے یہ چور تو بہت اچھا ہے تجھے جو کچھ بھی میرے گھر میں ملے تو اسے سب چُرالے جا میں تو اس سے کچھ نہیں کہوں گا اور ہاں تو روجانہ میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جایا کر اس کے لیے میں تجھے آلگ سے کچھ پیسے دے دیا کروں گا مطرو چور بھی سیٹ کی سمسیا کو سمجھ گیا تھا کہ سیٹ کی اسٹری سیٹ کے بھوڑے سریر کے کارن اسے بھاو نہیں دیتی ہے چور نے کہا سیٹ جی تم چنتا نہ کرو میں تمہارے گھر پر روجانہ آ جایا کروں گا اور میں یہ بچن دیتا ہوں کہ میں تمہارے گھر پر کسی طرح کی چوری بھی نہیں کروں گا مطرو اب تو وہ چور روجانہ سیٹ کے گھر پر جانے لگا سیٹ کی اسٹری اس چور کے ڈر سے سیٹ سے پریم کرنے لگی پریے بندھو اب بات کرتے ہیں انہیں اسٹریوں کی جو پتی کے سامنے ناٹک کرتی ہیں اور پرپرسوں میں لپت رہتی ہیں اس کے تین کارن ہیں پہلا جو اسٹری پرپرسوں میں آسکت رہتی ہے وہ اپنے پتی کی عجت کرنا کم کر دیتی ہے وہ اپنے پتی کو افسبدوں سے بلاتی ہے بات بات پر ایٹ دکھاتی ہے اسے گالیاں دے کر سمبودیت کرتی ہے دوسرا کارڑ وہ آپ کے ناراج ہونے پر آپ کو منانا چھوڑ دیتی ہے تیسرا کارڑ وہ ہر آدمی سے آپ کی تلنا کرنے لگتی ہے کہ دیکھو وہ ایسا ہے اور آپ کیسی ہو وہ ایسا کرتے ہیں اور آپ بیسا نہیں کرتے یادی آپ کی استری دوسرے پرسوں سے آپ کی تلنا کرنے لگے تو یہ بات بھی بیچار نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ اس استری کو اپنی اپیچھا دوسرے پرس اچھے لگ رہے ہیں یادی یہ لکچڑ کسی استری میں دکھائی دیں تو اس کی پریقشہ جرور کرنی چاہیے کہ وہ کسی پرپرس میں آسکت تو نہیں ہے تو بند ہو آج کی ہماری جانکاری بس یہی تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ سبھی درسکوں کا بہت بہت دھنیواد جائے سری کرشن